اسلام علیکم ادب مہم امیم شریف آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبر درامہ خبر درامہ کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے وزیراعلا ریونت ریڈی کی عدل آباد پارلیمانی حلقے کے خائدین سے ملاقات سیاسی حالات پر تبادل خیال جلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شیشان نے جلہ اسپی غاؤس آلم کے ہمراہ بین ریاستی چیک پوسٹ کا کیا دورہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اختتام عالم اسلام میں امن و آمان کی برخراری کے لیے دعائیں عدل آباد اسمبلی کے انچارش قدیس نواز ریڈی نے جلے کے اہم خائدین کی ہمراہ سی ایم ریونت ریڈی کے ریاستی چیک پوسٹ کا کیا انہوں نے جبلو ہلس حیدر آباد میں سی ایم ریونت ریڈی کے گھر پر بشکریہ ان سے ملاقات کی اس موقع پر حلقے سے متعلق کئی مسائل وزیر اعلیٰ کی توجہ میں لائے گئے وزیر اعلیٰ نے ان کا مضبط جواب دیا سی ایم ریونت ریڈی نے انہیں آئندہ پارلیمان انتخابات کے پسمندر میں اختیار کی جانے والی حکمت عملیوں کے بارے میں مختلف اداعیت دی اس موقع پر ظلہ انچارج و وزیر سی تک کا ڈی سی سی بی کے چیرمین اڈی بوجارڈی حلقے آدلباد پارلیمانی امیدوار آترم سگنا اور دیگر موجود تھے موسیقی 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 زلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شی شاہ نے زلہ اس پی غوث علم کی ہمارا جائنت منڈل کے پپر وارا ٹول پلازا پر خائم بین ریاستی چیک پوسٹ کا دورہ کیا انہوں نے عدداروں کو چوبیس گھنٹے چوکس رہنے اور گالیوں کو چیک کرنے اور پچاس ہزار سے زائد نغدی مناسب دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں انہیں ضبط کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے مزید کہا کہ درست دستاویزات زلہ گریونس کمیٹی میں جمع کرانے کے بعد نقد رقم جاری کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جنگلات پولیس ریونیو ایکسائس انکم ٹیکس کے محکوم جات چیک پوسٹ پر اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے زلے میں چھے بین ریاستی چیک پوسٹوں کی خائم کیے گئے ہیں موسیقی 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 دارورو محمد یا بکتہ پور عدل آباد میں چاند راست سے روزانہ تین پار تراوی ایک اشرے کا نظم کیا گیا تھا اس کا اقتدام خوشو و خضو کے ساتھ عمل میں آیا حافظ محمد ریان متعلم دارورو محمد یا بکتہ پور نے صدر مدرس مولانا شیخ احمد رمضانی اور استاد حافظ سرتاج اشاعتی کی نگرانی میں روزانہ تین پار سنائے اس موقع پر نوجوانان و دارورو محمد یا مطمد شاید احمد توقل سمیت انتظامیہ و اساتذان مطالب دارورو محمد یا حافظ ریان جو کم عمر میں تین پارہ تراوی پڑھائے پر متاثر ہو کر انہیں شال پوشی اور گل پوشی کرتے ہوئے حیمت افضائی کلمات گئے حضرت مولانا علیاز حسن مظاہری کی رخت انگیز دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا اس موقع پر سیکنوں کی تعداد میں حضرین مجلس موجود تھے اس موقع پر سیکنوں کی تعداد میں حضرین مجلس 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 محلوہ جلہ کلکٹر عدل آباد راجر شیر شاہ نے کہا کہ انسانی بخواہ تب ہی ممکن ہے جب جنگلات کی حفاظت کی جائے انہوں نے جمعیت کے روز عدل آباد زلہ پریشت پینڈنگ ہال میں مناخد عالمی یوم جنگلات پروگرام میں اس پی غوث عالم اور زلہ فارسٹ آفیسر پرشاند باجرہ و پاٹل کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شما روشن کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا اور تصویری نمائش کا مشاہدہ کیا انہوں نے کہا کہ جنگلات اور جنگلی حیات کو بچانے کی ضرورت ہے جنگل کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ جنگلات کے تحافظ کے لیے آگاہی پروگرام چلائے جانے چاہے رہے خبل عزا زلہ فارسٹ آفیسر محکوب جنگلات کے زہر اعتبا مناخد ایک بائک ریالی کا زلہ فارسٹ آفیسر پرشاند باجرہ و پاٹل نے پرچم لہراتے ہوئے ریالی کا افتتہ انجام دیا ریالی شہر کے مختلف شائروں سے گزری انہوں نے کہا کہ جنگل کی حفاظت ہر کسی کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ ریالی کا مقصد لوگوں کو جنگلات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینا اور جنگلات اور معاہولیات کے تحافظ کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقی 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 سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ تلانگانہ ریاستی حکومت کا سہیتیس کارپوریشنوں کی تشکیل کا حالیہ فیصلہ خوش آئندہ ہے اس طرح ذور بھی ہم سائی کمار کی تخریری کی مخالفت کر رہے ہیں جو مدیراج سماجی طبقے سے تعلق نہیں رکھتے جس سے مدیراج گنگا پترہ سماجی طبقے کی جذبات مجروح ہو گئے انہوں نے حکومت سے اس جیو کو منسوخ کرنے اور مدیراج سماج طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کو چیرمین کے طور پر اعلان کرنے کا مطالبہ کیا جائے مدیراج مدیراج لو شک発 ילו موسیقی 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 کانگرنس پارٹی عدلباد اصمبالی انچارش کندیس سرنیوا سر اڈی پہلے ہی اپنے کیسار فاؤنڈیشن کے تحت بہت سے خدماتی پروگرام کا اناخات کر رہے ہیں اور لوگوں کی تعریفیں حاصل کر رہے ہیں فاؤنڈیشن کی جانب سے جان بچانے والی امبولنس کی مفت خدمات فراہم کی گئی تاکہ خطرے میں پڑھنے والے افراد کو بروقت ہسپٹالوں تک پہنچایا جا سکے شہر کے محل اکشمی والے کا ایک گیارہ سالہ للکہ ارحان شیخ فیپڑوں کی تکلیف میں مفتلا تھا اور اسے بہتر علاج کے لیے ریمز ہاسپٹل سے جان مچانے والی امبولنس میں ہیدر آباد منتخل کیا گیا موسیقی 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 اس ایس سی اردو پیپر لیک ہونے کے معاملے میں تین افراد کے خلاف مخدمت درج کیا پولیز ذرائع کے مطابق 38 سالہ محمد مباشر ولد صدیق علی ساکین اٹنور اور محمد عاصف ساکین کاغذ نگر نے ایک دوسرے شخص سونیس سالہ سید قیف طالب علم سال دوم ساکین حسنہ پور منڈل اٹنور کی مدد سے پرنسپل ونکٹ اپ رساس سے پرانے دشمنی کا بدلہ لینے اور پرنسپل کو بدنام کرنے کی نیے سے پیپر لیک ہونے کا یہ ڈراما رچا تھا پولیز تحقیقات میں واضح ہوا کہ وہ پیپر لیک کے اس ڈرامے میں ملاوشتے ہیں تفصیلات کے مطابق محمد مباشر تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول اٹنور میں کام کر رہا تھا وہاں کے غیر تدر اسی حملے کے ساتھ محمد مباشر کا روایہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کے متتمیزی کی وجہ سے اسے چڑا منتخل کر دیا گیا تھا محمد مباشر نے محمد عاصف کے ساتھ ہاتھ ملایا اسی پس منظر میں ان دونوں نے مل کر سید قیف کی مدد سے ایک پختہ منصوبہ بنا کر یہ کام انجام دیا پیپر لیک معاملہ سامنے آنے پر پولیس نے فوری طور پر تفتیش کی اور حقائق سامنے لائے ظلہ اس پی غوث علم نے واضح کیا کہ ذاتی زثمنی کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ جو بھی جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے اس کے خلاف مناسب کاروائی کی جائے گی ساماچارم لوں اے وائی تھی ایلیگیشن سونایوں نے کھنڈیس پن ناو یہ نانے خیئر گا جللہ ایڈریسٹرشن ترف ننچی اوکا ایڈوارس جیوز کوڑا ایوڈم جارگیلد کانی ملی ای روچ کوڑا منا ایدرامال ایڈیشن لوں ایٹڑے نا ایرانے ملی اوکا ساماچار مرابڈم جارگیلد سو ڈان سامپندھی چینا ایمی او کودا پولیس لو کودا کمپریانٹ خائل چیئڑم جارگیلد پولیس طرف ننچی کچا ویچارنا چیئڑم جارگیلد آ ویچارنام لو کودا خیر گا بیل سندھی لیکن اکڈ اینا اوٹم کٹنور لگا نی ویرے یا بائی رواندو سنٹرم لگا نی اکڈ اینا ایمی سنگٹھنے جارگٹ لے دو اننی سنٹرم لگا نی کاریکٹ کا بندوباشت تن نائی چو نا ریکوشٹ رجالوگ آنی ترواد تا پیلال بودا ایمار ایت راست پر نارو الان ایمار ایت سپریڈ آیت تن نائیو فیک نیوز گانی ایس انفرمیشن گانی نیو نم مال چن نا آسرم لے دو موارا جلنا ایڈوزشن طرف ننچی پولیس طرف ننچی اننی ایر پاٹ رو چکک گا چیئی ایڈام جارگیندی نمازکارم کلیکٹا گاری چیٹمنا پرکارم نارو نمازکارم کہارم کلیکٹیزی چیٹمنا پاوی نا جارگیند ایت ایت ارمار اینز تن نمازکارم کلیکٹیز پا رoxمال مال چرتمنا پاویشن خلفز فعلی آنے کے ساتھ دیکھنے کے لئے زیادہ میں جاندی ہیں پتح کے لئے ان پر پیپر سے پیپر کو پیپری مندی پاکے پیپر سے پیپری بدلیں پاکے پیپری حسäng کردی اور پیپری فعلی اور پاکے کے لئے پارلیمانی انتخابات کے پاس منظر میں کانگریس کی طرف نخل مقانی زوروں پر جاری ہے بی آر ایس کو ایک کے بعد ایک دیگر جھٹکے مل رہے ہیں بی آر ایس پارٹی کے اہم رینما ایک اے کر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی سے ہاتھ ملا رہے ہیں نتیجے کے طور پر کار پارٹی خالی ہوتی جا رہی ہے اور اپنی گریفت کو رہی ہے حال یہ میں ریاستی درود حکومت ہیدر آباد میں سی ایم ریوند ریڈی کی موجودگی میں سابق مدول رکن اسمبلی ویٹل ریڈی نے کانگریس پارٹی میں شمولی سے اختیار کی وہ ریوند ریڈی کے جبلی ہلس میں واقع ان کی رہجگاہ پر پارٹی میں بزاب تشامل ہو گئے زلہ انچار وزیر سیتکہ نے پارٹی میں مدو کیا اسی طرح ایک خاتون ٹیچر کانگریس پارٹی کی امیدوار آترم سگونہ نے بھی اپنی ملازمہ سے استفعہ دے کر کانگریس کا کھنڈبہ پہن لیا انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے پارٹی خیادت نے خیر مقدم کیا اور حوصلہ افضائی کی گئی موسیقی 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 خبرنامے کی اقتدام سے خبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر موسیقی وزیراعالہ ریونت رڈی کی عدلبات پارلیمانی حلقے کے خائدین سے ملاقات سیاسی حالات پر تبادل خیال موسیقی زلہ کلیکٹر عدلبات راجر شی شاہ نے زلہ اسپی غاؤس عالم کے ہمراہ بائن ریاستی چیک پوسٹ کا کیا دورہ موسیقی رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اقتدام عالم اسلام میں امن و آمان کی برخراری کے لیے دعائیں موسیقی خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہماری نیوز اردو خبر تراما موسیقی موسیقی موسیقی